مزیراعظم شہباز شریف اور مصر کے صدر عبدالپتہ السیسی کا ٹالپونک رابطہ وزیراعظم نے سلاف کی تباہکاریوں سے متعلق آگاہ کیا کہا کہ لاکھوں متاثرین کی بحالی تعمیر نو کے لیے وسائل درکار ہے مصری صدر کا صدر متاثرین کے لیے امداد کا اعلان سلاف سے ہونے والی قیمتی جانوں کے زیاہ اور تباہی پر پاکستانی عوام سے تاثیت کی وزیراعظم نے مشکل کی اس گھڑی میں صدر کے فان کرنے پر شکریہ دا کیا سلاف متاثرین کے گھروں کی تعمیر نو کے لیے کوشش جانی رکھیں گے چینی وزارت خارجہ کے مطابق چین اور پاکستان کے درمیان نتیجہ خص اقتصادی اور معالی تاؤن رہا پاکستان تاؤن پر بلا جواز تنقید کے جائے امریکہ بھی پاکستانی عوام کے لیے حقیقی اور فائدہ مند کچھ کر سکتا ہے چینی حکومت نے چار سو ملین مالیت کی انسانی امداد فراہم کی وزارت خارجہ بلاور بھٹو سے امریکی سانیٹر جیمز رشت کی ملاقات وزارت خارجہ نے پاکستان میں سلاف کی جاری تباہی سے آدھا کیا تہا پاکستان کو سلاف سے نکلنے کے لیے مسید امداد کرنے کی ضرورت ہے سلاف سے تین کروڑ تیس لاکھ افراد متاثر ہوئے جو آسٹریلیا کی آبادی سے زیادہ ہیں چھے کروڑ اکسٹھ لاکھ ڈالر کی امداد کو سراتے ہیں سلاف سے تباہی کا افتدائی تخمینات تیس بلین ڈالر سے زیادہ ہے ملیڈیا، ڈینگی اور پانی کی وبا سلاف متاثرین کو درپیش ہے پاکستان میں سلاف متاثرین کی مدد کے لیے دوست برادر ممالک کی جانب سے امداد کا سلسلہ شاری متاثرین کے لیے سترہ ممالک تین عالمی تنظیموں سے ایک سو بتیس امدادی تیارے پہنچ چکے ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق متحدہ ارب امارات نے سب سے زیادہ اکتالیس امدادی تیارے پاکستان بھیجے امریکہ، ترکیہ، سعودی عرب، امار اور ڈیگر ممالک سے بھی تیارے امدادی سامان لے کر پاکستان پہنچ چکے مرک میں کرونا کے باعث مسیح تین افراد جان کی بانسیحار گئے چوبیس کھنٹے میں تنتالیس مضبط کیسز سامنے آئے مضبط کیسز کی شہرہ صرف اشارہ تین چھ فیصد رہی سنتالیس مریضوں کی حال تشویشنا اور شہر اقتدار اسلام آباد میں کسان اتحاد کے دھرنے کا تیسرا روز مطالبات کی حق میں کسانوں کی بڑی تعداد خیابان چوک پر موجود کسان رہنماؤں کے وفد کے وزیر داخلہ رانا سننولا سے مذاکرات حکومت کے جانب سے اتداع طور پر ٹیو ویل کا مطالبہ منصور کسانوں کو نوٹفیکیشن کا انتظار